اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہوگئی کسی امیر کو معمور سے شکایت ہوگئی کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہوگئی انسان انسان ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے زائل بھی ہو جاتے ہیں کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں ختم نہیں ہوتی ہیں ان کی اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجروع ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتے لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی قدورت ہوگی کوئی میل ہوگا وہ نکال دے گا بلکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے رو در روح ہو کر بیٹھیں گے اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا یہی دعا بھی ہے جو اب تلقیم کی گئی ہے بروردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور محل یا قدورت یہ باقی نہ رہنے دے تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کے زمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے ظاہر بات ان جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے تو یہ آیتیں ہمارے لئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور محض اپنے دورے بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے جو رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے اور تب انہیں ندا کی جائے گی پکارا جائے گا اب یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارش بنا دیے گئے ہو تمہارے آمال کی وجہ سے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا میرے آمال ایسے نہیں تھے میں اپنے آمال کے بل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا یہ سارا تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیری عطا ہے تیری دین ہے اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے تُو نے محنت کی تھی کوشش کی تھی عیسار کیا تھا تُو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا تُو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکالیف بھی چھیلی تھی تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نئی پروردگار یہ سب تیرا فضل ہے اور اللہ کہے گا یہ تمہارے احمال کی وجہ سے ہیں دونوں جزوی طور پر حقیقتیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا ارادہ ہی نہ کرے تو توفیق نہیں ہوگی اور بحث اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحسیز نہ ہو جائے وَنَادَا اصحاب الجنتِ اصحاب النَّار اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے اَنْقَلْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقَّى ہم نے تو پا لیا جو کچھ کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا صحیح صحیح نکلا جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی فَالَوَجَدْتُمْ مَا وَعَدْنَا رَبُّكُمْ حَقَّى تو تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئیں قَالُونَ عَامُ وہ کہیں گے جی ہاں ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے جو وعیدیں تھیں جو دمکیاں تھیں جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں فَأَذْنَا مَوَذْنُنْ بَيْنَهُمْ تو پکارے گا تو پکارنے والا ان کے مابین اللعنت اللہ علی ظالمین وہ لوگ کے جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمجہ سے سننے لگا ہے تو اس کو ورگلانے کے در پہ ہو جانا اس کے لیے ترہ ترہ کی پریشانیاں پیدا کرنا وَهُمْ بِلْآخِرَتِ قَاثِرُونَ اور یہ لوگ کاثرت کے منکر تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دودخ والوں کے بابین ان دولوں کے بابین ایک پردہ ہوگا ایک فصیل حائل ہوگی یہ نقشہ جو ہے زیادہ کلیر لی سورہ حدید بکھیں چاہیے آئے وَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ فصیل ہوگی ادھر جنت ہے ادھر دودخ ہے وَعَلَى الْعَرَافِ رِجَالٌ اور عرف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں جھروکے سے بنے ہوتے ہیں جہاں سے کہ جھانت کر دیکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے وہ تو وہ عراف ہوں گے رِجَالُ يَعْرِفُونَ اَقُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ وہ وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے جہندمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دو زخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اس لیے کہ یہ کون ہوں گے یہ بین بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی بدی بھی تھی نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہیں نے جمع کر لی تھی اور ان کے عامال جو ہیں وہ برابر ہو گئے بدی اور نیکی کے عامال جو ہیں وہ برابر ہو گئے تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جہنم میں جھونکے گئے جہنم جنت میں داخل ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں ظاہر بات ہے کہ جب بین بین کے لوگ تھے کچھ پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی تو یارفونہ کل لمبے سیبہ ہم وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے ان کو بھی جو جنت میں ہیں ان کو بھی جو دوزخ میں ہیں وَنَادَا وَأَصْحَابَ الْجَنَّتِ اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو سلام ہو آپ پر اور اس کی بڑی تمہ ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے وَأَزَا صُرِفَتْ اَفْصَارُهُمْ تِلْقَا صَحَابِ النَّارِ اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے ان کے نگاہیں جو ہیں وہ ادھر پھیر دی جائیں گے کہ آپ جنبیوں کو بھی مشاہدہ کر لو وَأَزَا صُرِفَتْ اَفْصَارُهُمْ تِلْقَا صَحَابِ النَّارِ قَالُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ ظَالِمِينَ اس وقت وہ کہے گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دی جو کیونکہ ابھی بین بین ہے بین الخوف و الرجا تو انہیں امید بھی ہے یتماعون بھی ہے لیکن اندیشہ بھی ہے تو یہ کہ بیچ میں کیونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لئے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں تبنائیں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ ظَالِمِينَ وَنَادَا صَحَابُ الْعَرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور اب یہ اہلِ جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں یہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے ان کے نشانیوں سے ان کو پکاریں گے قَالُوا مَاغْنَا عَنْكُمْ يَمُوْكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ کچھ کام نہ آیا تمہاری تمہاری جمعیت تمہارے پرے تمہاری فوجیں تمہارے حاشیہ نشین یہ کہاں گئے اور جو کچھ تکبر کیا کرتے تھے اے بوجہل کیا بنا تیرا اور اے وید بالمغیرہ تیرا کیا ہوا کیا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقراء بھی نظر آئیں گے وہاں بلال بھی نظر آئے گیا وہاں صحیب رومی بھی ہوں گے وہاں یاسر بھی ہوں گے یہ لوگ تھے جن کے معنی میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالی کسی رحمت سے نواز سکتا ہے یہ تو ہمارے کمی کاری گھٹیا تبقے کے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے حیثیت دی ہے مجاہت دی ہے ہمیں طاقت دی ہے عزت دی ہے یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا تو وہ کہیں گے اس وقت جو درنج اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لئے ان سے تو کہہ دیا گیا داغل ہو جنت کے اندر نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم کسی حضن سے دوچار ہوگے اور اب پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو ان افیضو علینا من الماء کہ کچھ تو بہادو ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اور جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی ایک خاص برندان چمل کچھ تو ادھر بھی وہ جواب دیں گے اہل جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے ہماری شرافت سے تو یہ بائی تھا کہ ہم کورا جواب تمہیں دے جاتے لیکن کیا کریں اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں کافروں پر ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے ان اللہ حرمہمال کافرین انہیں حرام کر دیا ہے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ لے نوادہ ہے صدق اللہ العظیم